اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ یہ دولت اور رزق کا میں آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بازین میں بٹھا لیں کہ آپ اس عمل کو کرنے کے بعد رجت کا تب شکار ہوں گے جب آپ اس کو پورا سمجھیں گے نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل کو مرد و خواتین کر سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے بڑی احتیاط سے کرنا ہے سمجھ کے کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ موکلاتی عمل ہے تو جناتی موکلاتی اس کے ساتھ بہت کنیکشن ہے اس عمل کے ساتھ تو اس کو لا پروائی آپ نے نہیں کرنی ہاں میں لکھ کے دیتا ہوں گرنٹی آپ کو ہر قسم کی دیتا ہوں کہ میں سمجھاؤں گا آپ کو اس طریقے سے کہ عمل کو سمجھ کر اگر آپ کریں گے تو بالکل کسی قسم کا رجت کا معاملہ نہیں آپ کے ساتھ ہوگا کسی قسم کی پریشانی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی اور عمل کو آپ نے شروع کیسے کرنا ہے اور عمل کو آپ نے اختتام کیسے کرنا ہے اور شروع کرنے کے عداب درمیانی عداب اور اختتام کے عداب وظیفے کے متعلق ہی گفتگو کروں گا دائیں بائیں میں نہیں جاؤں گا ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا لیکن آپ نے بات کو سمجھ لیں مرد و خواتین میں بار بار کہتا ہوں کہ اس عمل کو کر سکتے ہیں والے غفرات لیکن عمل کرنے کے بعد جو بہن یا بھائی رجت کا شکار ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب کام لے لیتے ہیں موقعات سے جنات سے ذریعی بات اللہ تعالی کی مدد فرشتوں کے ذریعے پھر اس کے بعد جو آگے ایک اللہ پاک کاروانی سسٹم ہے اور اس کے بعد جو جنات ہیں نیک اور وہ ایک پورا ایک چین ہے اب آپ ان سے کام لے لیتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے گھر میں دس بارہ پندرہ لوگ رکھ لیتے ہیں مہمان بلالیتے ہیں اور ان کو آپ پوچھتے نہیں ہیں آپ کے گھر دس مہمان آپ کی دعوت میں آئے ہیں آپ نے ان کو بھلایا ہے آپ نے اپنے گھر میں بھلایا ہے نہ دس مہمانوں کو دس لوگوں کو دس رشتہ داروں کو کسی کو بھی تو آپ نہ ان کو چائے پوچھتے ہیں نہ پانی پوچھتے ہیں نہ آپ ان کی خوراک کا اعتمام کرتے ہیں نہ ان کے سونے کے لیے بسترے لگاتے ہیں نہ آپ سردی گرمی کا دیکھتے ہیں بس وہ بچارے کہیں کہاں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں پیرے ہیں بس آپ کو اپنا ان سے کوئی مطلب ہے وہ آپ نے مطلب لے لی ہے بس بات ختم ہو گئی تو وہ کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں مجھے بتائیے اگر وہ طاقتوار ہے تو آپ کے ساتھ وہ ریکشن کریں گے اگر وہ اور زیادہ طاقتوار ہے تو وہ آپ کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ جس طریقے سے بھی وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے مارے ساتھ یہ کیا سلوک کی ہے تو اگر بچارے کمزور ہیں تو وہ چلے جائیں گے تو یہ محقلات جنات کمزور نہیں ہے جن کو آپ بھلا رہے ہیں یہ بات یاد لکھے گا اس عمل کے یہ طاقتوار ہے یہ وازین میں رکھئے گا اگر آپ ان کا خیال نہیں کرتے آپ ان کا خیال نہیں رکھتے آپ ان کا پورا عمل کا پورا سمجھتے نہیں ہے تو یہ ہر بندہ تو کر رہا ہے اس عمل کو عمل اتنا آسان ہے کہ یقین مانی ہے جو ایک دن سکول مدرسہ نہیں گیا وہ بھی کر لے گا پہلی دفعہ سنتے ہی آپ کو یاد ہو جائے گا اور آپ کہیں گے واقعی یہ جناتی محقلاتی عمل ہے کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں عملین سے بارہا مرتبہ سن رکھا ہے بارہا مرتبہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سن رکھا ہے کوئی ایسا مجھے اس وقت جو سن رہا ہے جب میں عمل بتاؤں گا تو وہ یہ کہے گا یار یہ عمل تو ہم نے پہلے بھی مطلب ہزاروں دفعہ سنے لیکن سر میں عمل بتانے سے پہلے میں اس کی تھوڑی سی چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جنات محقلات سے کام لینا چاہتے ہیں آپ ان کو بلانا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ سارا ورک کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ ان کی پوری مہمان نوازی نہیں کریں گے تو سر کیا ہوگا آپ نے اس عمل کی مہمان نوازی کیسے کرنی ہے اور اپنے آپ کو سیف کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو سارا سمجھانے جا رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عمل کو میں پھر کہتا ہوں کہ بالگ افراد کرے نہ بالگ افراد اس عمل کو کرنے کی بلکل بھی کوشش نہ کریں کوشش کریں شادی شدہ افراد کریں اس عمل کو غیر شادی شدہ بھی کوشش کریں کہ نہ کریں اگر انہوں نے کرنا ہے تو وہ پھر ان شرائط پر لازمی عمل کریں چاہے وہ شادی شدہ ہے چاہے وہ غیر شادی شدہ ہے پہلی شرط یہ ہے کہ اس عمل کی زکاعت صغیرہ آپ نے ادا کرنی ہے وہ آپ نے کیسے ادا کرنی ہے آپ نے ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد تیسرا کلمہ ٹھیک ہے ایک سو مرتبہ پڑھنے اس عمل کو کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کے لیے آپ تین دن کر سکتے ہیں پہلا رجت کا معاملہ آپ کو تب شروع ہوگا سمجھ آرہی ہے سمجھئے گا پورا آرام سے سمجھئے گا بات کو پہلا آپ کو رجت کا معاملہ تب شروع ہوگا جب آپ اس عمل کے دوران آپ عمل سے فائدہ لیتے ہیں پہلے دن آپ کو فائدہ اصل ہو جاتا ہے دوسرے دن پھر اس کے بعد آپ کو اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں درمیان میں نیت آپ نے کی ہے تین دن کی یا سات دن کی آپ درمیان میں چھوڑ کر جانے سے آپ کو رجت آئے گی پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے حبے توفیق تین دن کرنا ہے یا سات دن کرنا ہے روزانہ آپ نے صدقہ دینا ہے چاہے وہ آپ ایک مٹھی چاولوں کی دیں یا جتنی بھی آپ کے پاس گنجائش ہے زیادہ سے زیادہ دے دیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کوشش کرنی بے زبان جانوروں کے لئے باہر رکھنے ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آگیا آپ سمجھتے جائیے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ زیادہ لمبی ویڈیو نہ کروں تو کیونکہ اس عمل کی سلامن علا نوحن فیلعالمین کا یہ عمل ہے تو زیری بات ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا تو کتنا طاقتور یہ عمل ہے اس کو کیسے کرنا ہے اور کیسے سمجھنا یہ مہربانی کیجئے گا میں اس کے فضائل نہیں بیان کر رہا میں اس کو آپ کو سمجھانے جا رہا رجت سے بچانا چاہتا ہوں کہ اس عمل کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس عمل سے رجت کا شکار ہو گئے ہزاروں لوگ تو میرے ایکسپیریس سے گزر چکے ہیں جو مطلب روزانہ کی بنیاد کے اوپر تو وہ تو میرے پاس ہزاروں کی ایک لسٹ موجود ہے جو اس سے رجت کا شکار ہوئے صرف میں نے اس لئے آپ اس عمل کو بتانا چاہے کہ سننے والوں کو کم از کم یہ ہے کہ وہ رجت کا شکار نہ ہو اس عمل کو آپ نے جب بھی کرنا ہے تین دن کرنا ہے یا سات دن کرنا ہے ہر نماز اس کے لئے نماز ضروری ہے پہلی بات دعیے اچھا ہر نماز کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ تیسرا کلمہ پڑنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ وآلہ یہ آپ نے ایک سو مرتبہ پڑنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی زکاة تسگیر ہے اس کے بعد سر آپ نے کیا کرنا ہے گائیں کا گوشت آپ نے بلکل نہیں کھانا تین دن آپ نے عمل کرنا ہے یا جتنے دن بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اور عمل کے بعد بھی آپ نے کم از کم سوہ مہینہ آپ نے پرہیز کرنا ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو گائیں کے گوشت سے بیف سے آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے اور اس کے بعد اس عمل کو پلیتی میں تو آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے پلیتی میں آپ نے سوچ اس کے فائدے اتنے سر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے قرض سے نجات کے لیے دست غیب سے فوراں مدد حاصل کرنے کے لیے رزق کے لیے دولت کے لیے کاروبار کے لیے ترقی کے لیے کامیابی کے لیے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے کوئی بھی آپ کی آجت ہے آپ اس کو کریں سات دن کرنے سے مسلسل آپ اس کے عامل بنجے گا اور جب آپ کرنا چاہیں گے اس کو کریں گے فوری اس کا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور جب بھی کریں گے آپ رجت کا شکار نہیں ہوگے لیکن شرائط سب ہر وقت یہی ہے جب بھی آپ کریں گے پلیتی کی حالت میں آپ نے سنمالکولی کرنا پاکی کی حالت میں کرنا اور جسم پاک جگہ پاک اس کے بعد آپ نے سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ آپ نے نیت اتنی آواز میں کرنی کہ آپ کے کانوں تک آواز ہے کرس سے نجات چاہتے ہیں تو آپ نیت کریں کہ میں کرس سے نجات چاہتا ہوں مجھ پر اتنا کرس ہے وہ آپ نے لفظ ادا کرنے ہے جتنا بھی ہے دس روپے کا یا دس کروڑ کا جتنا بھی ہے آپ کے مجھ پر اتنا کرس ہے اور میں جاتا ہوں کہ اس کے کوئی غیبی اسباب کوئی اللہ پاک دست غیب سے مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے آپ کے پاس پیسوں کی ضرورت ہے آپ چاہتے ہیں آپ وہ پوری بات ایسے کریں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور اتنے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی بیان کرنی ہے مثلا آپ دکان ہے دکان ہے آپ کی آپ نے اپنی دکان کا نام لینا ہے مثلا آپ کہتے ہیں کہ حافظ کریانہ سٹور مثال کے طور پر یا میرا فلا فیکٹری اس کا نام لے کر خانے کا اپنا نام لینا ہے آپ نے پہلے اس چیز کا جس کا آپ نے کرنا ہے دکان کا وہ آپ نے کہنا ہے یہ حافظ کریانہ سٹور جو ہے میرا میں چاہتا ہوں کہ اس میں برکت ہو اس میں جونس ہے دست غیب صلی اللہ پاک کی مدد ہے وہ اس میں کسٹمر نہیں آتے جو روزکار یا میرا فلاں پلات ہے وہ بک جائے یا میرا بیوٹی پالر ہے یا میرا کاروبار ہے فلاں فلاں جو بھی اس کے آپ نے لفظ با لفظ لیت کرنی لیت کرنے کے بعد سارا آپ نے کیا کرنے کہ دو رکت نفل نماز صلی اللہ حجات کے ادا کرنے پہلے لیت کرنی ہے اتنی آواز کے آپ کے کانوں میں آواز ہے اور دو رکت نفل نماز صلی اللہ حجات کے ادا کرنے عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ادا کرنے اور اس کے بعد آپ نے سارا اعوذ باللہ عمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ اعوذ باللہ عمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ یہ ٹوئرٹی ون ٹائم اکیس مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا سلامن علا نوح فی العالمین ایک مرتبہ سلامن علا نوح فی العالمین دو مرتبہ یہ آپ نے نو سو مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے سر اور اس کے بعد آپ نے پھر اختتام پر پھر درودہ ابراہیم ہی پڑھنا ہے آپ نے اکیس مرتبہ یہ اثار ہے آپ کا اکیس مرتبہ اول اکیس مرتبہ آخر اس سے آپ کا اثار ہو جائے گا آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اور اس کے بعد آپ نے سر دعا کرنی ہے اور جو اس وقت موجود سلام اللہ علیہ وسلم فی العالمین کے موقعات جنات جو بھی ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر اس کو بیان کرو تو پھر ایک علیہ در موضوع ہے کہ اس کے موقعات اور اس کے جنات اور اس کے کون کون سے موقعات ہے اور ان کی کیسے طاقت ہے ان کی کیسے پرواز ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے جتنی معلومات میرے پاس ہے اگر میں اس کو بیان کروں گا تو بات بہت زیادہ لگی ہو جائے گی اب آپ نے ان معلوم موقعات کو ان جنات کی ڈیوٹی کیسے لگانی ہے آپ نے اپنی اکیس مرتبہ ردہ ابراہیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے آپ کو سیف کرنا ہے آپ نے اکیس مرتبہ ردہ ابراہیم مکمل پڑھنے کے بعد وہ نو سو مرتبہ آپ نے پڑھ لیا ہے مبارکہ اس کے بعد آپ نے نیت اس کے بعد آپ نے اتنی آواز میں کہنا ہے کہ میرا فلاں کام ہے اور میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ اس کو مکمل کیا جائے اس کو کامیابی دی جائے اور میرا جو بھی آپ کا کام ہے اس کام کے لیے آپ ان کے ڈیوٹی لگائے انشاءاللہ والعزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دست غیب سے مدد بھی آئے گی اور کامیابی بھی ملے گی اس روحانی وظیفے کی اجازت کے لیے آپ نے تین مرتبہ دروشری پڑھ کے کمنٹ میں سمانہ نہ لکھنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کرنا اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اجازت دیجئے سلام علیکم